موسیقی ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کجی کیا حال چال ہے I hope کہ آپ سب بالکل دیکھ ہوں گے اور میں بھی بالکل دیکھ ہوں الحمدللہ تو جی بہت ہی پیارا سا ایک ویو آپ سے شیئر کر رہی ہوں ولوگ کے بالکل سٹارٹ میں ہمارے جو روف ٹاپ سے یہ نظر آتا ہے آج کے ولوگ میں میں تھوڑ سے اکثر شاپنگ شیئر کروں گی تو ماما اکثر جو ہے اکثر کیا ہر بار مطلب ایگ پہ نا شاپنگ کرواتی ہوتی ہیں بچوں کو بچوں کے کپڑے دلواتی ہیں اور جو بھی ان کو پسند ہوتا ہے ان کی جو ہے اس کے ان کو لے جاتی ہوتی ہیں تو یہ خیر انجن پر سیل لگی بھی تھی اور میں بچوں کے کپڑے لینے گی تھی تو وہ میرے ساتھ تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو میں لے دی تھی میں نے ویسے بھی ان کو لے کے دینے ہی ایت پہ دلوانے ہیں کپڑے تو ساتھ میں میری بتیجی بھی تھی تو بس میری ماما نے پھر کپڑے لے دیئے بچوں کو بھی لے دیئے اور میری جو بتیجی ہے اس کو بھی لے دیئے یہ اشفہ نام ہے اس کا یہ چھوٹی سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اپنے کپڑے خود سلیکھ کریے یہاں پہ وہ تو اس کو بھی پتہ نہیں کہ کچھ ریٹ سا نیچے پسند آ رہا تھا تو ڈاؤزر سا کچھ لے کے کھڑی تھی نا وہاں پہ تو دونوں کے جو ہیں ہمبل ذاویار کے کپڑے مامائے پہ یہاں سے لے لیے اور کافی اچھی پرائیس میں مل گئے تھے تو اور آئی تینک اس میں کوئی بھی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے اگر آپ سیل میں کچھ چیز لے رہے ہیں تو اگر آپ کی کچھ پیسے بجت ہو رہے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور ہمیشہ یہ کرتی بھی ہوں کہ میں سیل کا ویڈ کرتی ہوں اور اگر آپ کو ایک شرٹ یا ایک ٹراؤزر جہاں 18-1900 کا مل رہا ہے اور اگر سیل میں آپ کو وہی چیز اگر آپ کو 1400 یا 13-1200 میں مل رہے ہیں تو that's not like bad آپ کو یہ بہت اچھا پڑتا ہے بہت اچھی قیمت پہ پڑ جاتا ہے اچھا یہاں پہ یہ شرٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریوں جو ہمبل کے لیے ماما نے لیے like army جیسا کچھ کلر ہے پینٹس کے بھی یہ کلر ہے جوگر پینٹس سے ساتھ تو یہ سٹائل ویسے بھی پینٹس کا مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے بچوں کے ساتھ اور ہمبل تھوڑا ہیلتی ہے ماشاءاللہ تو یہ یہاں پہ پیسے تو وہ 7 years کا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے اس کی شرٹ 11-12 years کی شرٹ کے لیے ہے تو کچھ تھوڑا سا سائز جو ہے مجھے بڑھا لینا پڑتا ہے اس کا کیونکہ ماشاءاللہ وہ ہائی ٹیٹ بھی بہت ہے اور یہاں پہ ساویار کبھی یہی صاحب ہے اس کو اپنی ایج کی کپڑے بلکل بھی پورے نہیں آتے تو اب 3 years کے تو میں اس کے لیے نہیں لے سکتا لیکن میں اس کے لیے لیتی ہوں مشہہ 4-5 یا 5-6 years کے لیتی ہوں بس کو یہ alien بہت زیادہ پسند آ رہا تھا وہاں پہ اس شرٹ پہ بناوا تھا تو اس نے اپنے لیے یہ selection کی اپنے کپڑوں کی اور یہ بڑی پیاری سی ایک سلنگ پیٹسی ٹراؤزر تھی تو مجھے بڑا پیارا لگا تھا تو بس میں نے خود ہی سلیک کیا اس کے لیے اور پھر اس کو بہت اچھا لگا شرٹ اس نے خود سلیک کی تھی تو بس ماما نے پھر ان کو کپڑے لے جئے میں نے کہا چلو اچھی بات ہے ماما آپ پارے ہو گئے ہیں پہلی پہلی ہمیشہ پرید پہ ہی ہوتا ہے کہ ماما کو رینشن رہتی ہے کہ بچوں کپڑے لے کی دینے ہیں تو لے کی جانا ہے تو جلی جی آئیشہ کی طرف آتے ہیں آئیشہ کیا کریے یہاں پہ آئیشہ کریے یہاں پہ ریک سیٹ کریے یہاں پہ یہ چھوٹا سمیں ایک پلاسٹک کا ریک لے کے رکھا وایا ہے اور یہاں پہ میں کچھ اپنی جیسے سکین کیر کی کچھ ہوتی ہیں پروڈکس وغیرہ اور کچھ جیسے دیپ ہیٹ وغیرہ ہوگی والٹرول وغیرہ ہوگی ایسی ٹیوبز اور کچھ آلیو آئل وغیرہ ایسی چیزیں میں رکھتی ہوں اس ٹریک میں تو بیکوز ان کے لئے کوئی ایکسٹرہ جگہ اس طرح نہیں ہوتی تو اس لئے اس کو آرینج کر کے رکھ رہی ہے اور یہاں پہ جی میں کھانے کی تیاری کے لئے آگئی ہوں اچھا آج جو ہے نا میں نے ایک ڈیفرنس سے ڈیش بنائی ہے اچھا اس کی فرمائش پر سے کی تھی ابو نے اور ابو کو جو ہے تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے کرو کہ گاجر اور متر بناو اور ساتھوڑی سے میتھی ڈالو تو ویسے کبھی پہلے تو میں نے بنایا نہیں تھا یہ لیکن ان کی فرمائش تھی اور میں نے کہا کہ شاید ان کا دل کر رہا ہوگا یا پھر انہوں نے اپنے گھر میں کبھی کھائی ہوگی اسی طرح ان کی پیرنٹس نے کبھی لائکہ ان کی مدر نے کبھی بنائی ہوگی تو ان کا دل کر رہا ہوگا تو میں ٹرائے کری میں نے بڑھے ڈڈر کی ٹرائے کی میں نے کہا پتہ نہیں کیسے بنے گا تو چلے میں نے کہا ٹرائے کرتی ہوں پتہ نہیں کیسا بنے گا تو خیر میں نے پھر یہاں پہ جو ہے ٹرائے کی سب سے پہلے میں نے بس وہی پیاز وغیرہ کٹ کی تو ڈالا یہاں پہ اور آگے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موسیقی موسیقی تو بس اسی طرح میں نے نورمل پیاز کو فرائے کر کے لیسنے تک ڈال کے میں نے جو مطر ہے ان کو الگ سے بوائل کر لیا تھا نرم کر دیا تھا اور ان کو شامل کر دیا اور ساتھ میں میں نے کیریٹس کو ڈال دیا اور پھر آخر میں میں نے تھوڑا سا بھی میں آگے ڈالوں گی تھوڑا سا دھنیا دھنیا نہیں سوری پہ میتھی ڈالوں گی تو اب مجھے تو شکل اس کی بھنگ کے اتنی اچھی نہیں لگی لیکن تیسٹ میں واقعی بہت مزیقا تھا تو ابو جب تیسٹ کریں گے تو پھر انچالا بتائیں گے تو بس یہاں پہ ساتھ ساتھ میں جو ہوں لاؤش کو تھوڑا سا کلین کری اور ہمبل یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ پلیس مہو میری ویڈیو بنائے کہ میں اپنے کام خود کر رہا ہوں اپنا بلینکٹ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اپنے روم میں اور زاویار بتا نہیں کیا کچھ بیزی ہے اپنی کاموں میں تو یہاں پہ آج بڑی اچھی سی دھوپ آ رہی تھی اور ڈرائنگ روم بڑی سائٹ پہ تو بہت ہی مزیقی دھوپ آ رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا یہاں پہ جا کے سیٹنگ کر لی ورنہ ڈرائنگ روم میں جانے کا تو دل ہی نہیں کرتا اتنا زیادہ ٹھنڈ ہوتی اتنا دھیرا سا ہوتا ہے کہ بلکل بھی دل نہیں کرتا اور یہاں پہ ہمبل جو ہے کھیل رہا ہے اپنے پاپٹ کے ساتھ اور اس پاپٹ کی تو سٹوری میں آپ کو نیکسٹ ولوگ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کی اس پاپٹ کی سٹوری کیا ہے بڑا یہ فیمس قسم کا ٹوائ ہے آج کل تو اس کی سٹوری میں آپ کے ساتھ نیکس ولوگ میں ضرور شیئر کروں گی تو بس یہاں پہ میرا جو ہے سالن پر پیئر ہو گیا پھر تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ میں اس کو بھونٹ رہی تھی گاجر اور اس کو مٹر کو اور آج شاہ بس باتیں کر رہی میں سے پتہ نہیں کیا کہہ رہی یہاں پہ میں تھوڑی سی میتھی میں ایڈ کر رہی ہوں اچھا جی بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے کپڑے بہت کوزی بہت مزے مزے کی ہوتے ہیں تینکیو سو مچ میرے کپڑے پسند کرنے کیلئے ایکسی لیے بات یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ تھنڈ لگتی ہے اور اسی لیے میرے سردیوں میں زیادہ زیادہ کپڑے ایسے ہوتے ہیں آپ میرا ہر ولوگ جو دیکھیں گے تو میں وہی کپڑے دھولتے ہیں اور میں بس دو تین چوڑے ایسے رکھیں گے کہ میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتی ہوں اور میں پہن دیوں کیونکہ مجھے تھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے یہ نہیں ہے کہ کپڑے نہیں ہیں کپڑے بہت زیادہ لگتی ہے تو آئی ہوب جی آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس کر دیجئے گا تین کیو سو مچ پور واشنگ مائی ولوگز اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور ٹیک کیر